بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے السلام علیکم فن ویشن آج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ایمر آئی ڈی کا کام شروع کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہم سب سے پہلے لیو بنائیں گے ہم نے اپنی لیو بنانے شروع کی اور لیو بنانے کے ساتھ ہی اب ہم کون سا ٹاکہ کہاں نکالنے ہیں اور نکالنے کے ساتھ ہی سلائی کے سلائی مچین کے ٹاکے ہوتے ہیں بلکل اسی ٹیکنک سے ہمارا کام ہو رہا ہے میرے سمجھ جا رہے ہوں گے برابر برابر سے نکالیں تاکہ ٹاکے بلکل آپ کے جیسے ہم دوسرے سائٹ کا کرتے ہیں ہم نے یہاں سے دیکھیں سمپل سادی سی لائن ہے تو ہم یہاں پہ بھی وہ ہی ٹاکہ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے ادھر استعمال کر رہا تھا اس سائٹ پہ جائے بھندہ ہمارا ہے اس بھندے پہ لیا اور اس بھندے پہ لینے کے ساتھ ہی سوئی ہم نے سائٹ سے نکالی سائٹ سے نکال کے جہاں سے سوئی نکالیں گے وہیں سے ہم دوسرا پھندہ بھی وہیں پہ ہی ڈالیں گے اس کے پھندے جو آپ ٹاکے لگا رہی ہیں یہ ٹاکے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بڑے بھی نہ ہو بس صحیح ہوں کہ پتہ چلے کہ بس بھندہ نظر آ رہا ہے آپ کو بنانے کے ساتھ ہی لیکن ٹاکہ ہمارا کون سا ہو ٹاکہ ہمارا ہوگا سادہ زندیرہ نہیں لیں گے بیچ میں ہمیشہ بھی خیال لگے گا پتی کے بیچ میں زندیرہ نہیں لیتے آپ نے ریال جو لیو ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا اس میں بھی سادی قدرت نے ہمیں سادی لائن ڈال کے دیئے اس بات کا خیال لگے گا اب دیکھیں ہم نے پہلی پتی مکمل کر لی اس کے بعد ہم دوسری پتی مکمل کر لی اب پتی کو ہم ایک سائٹ کمپلیٹ کر لیا اب دوسرا سائٹ ہم پھر شروع کریں گے دوسرا سائٹ شروع کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی پتی کو اب گرین دھاگے سے بنانا شروع کر رہے ہیں دیکھیں آپ ہمارا پتہ مکمل ہو گیا ہے مکمل میں جو لکیر ڈالتے ہیں وہ لکیر ڈالیں گے اور یہ لکیر ہم نے سادے دھاکے سے ہی اور سادے ٹاکے سے بنانی ہے یہ دیکھیں چلیں اچھا اس کو ہم زیادہ نیچے تک نہیں لے کے جائیں گے اس لئے کہ یہ حصہ بارک ہو گیا تو اس لئے اس کو ہم بہت زیادہ نیچے تک نہیں لے کے جائیں گے اس ڈنڈی کو بلکہ اس ڈنڈی کو تھوڑا سا یہاں تک لے لے کر اور پھر یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے اب ہم پھول بنانا شروع کر رہے ہیں پھول بنانے کے ساتھ ہم نے بلکل بیچ سے بیچ سے سوئی ڈال کے پھول بنایا شروع کیایا اچھا اب آج میں نے پنگ دھاگا استعمال کیا ہے اب جہاں سے میں نے سوئی ڈال کے پہلا ڈاکہ دیا تھا اسی کے برابر سے ہی میں نے دوسرا ڈاکہ لیا اور دوسرا ڈاکہ لینے کے ساتھ اب ہم نے اس کو برابر سے ہی دیکھیں ٹریز سے ہی کام کرنا ہے اور چیز سے کام کرنے کے لیے دھاگے کو دیکھیں پیچھے ہم نے کر دیا ہے تاکہ ہمارا کام نمائی ہو جائے اس کے برابر میں دیکھیں پھر میں نے دھاگا پیچھے کر رہا ہے اور پیچھے کرنے کے ساتھ ہی میں اپنی پھول کی پتی کو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری آدھی پتی تقریباً مکمل ہو گئی اب آدھی پھر بنائیں گے ہم اس سے نکالی تھی وہیں اس سے سوئی نکالی اور سوئی نکالنے کے ساتھ ہم نے اس کو اس طریقے سے بنائے لیکن ایک بات کا خیال لگنا ہے آپ نے کہ آپ کا دھاگا ڈبل نہیں ہونا چاہیے دھاگے پہ دھاگا نہیں چڑھنا چاہیے اس لئے کہ بعض وقت کام کرو تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور غلطی سے دھاگے پہ دھاگا چڑھ جاتا ہے میں اس لئے آپ لوگوں کی اس کے لئے دھاگے کو اپنے انگوٹھے سے پکڑ لیتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو خیال لہیں کہ کون سا دھاگا اوپر آنے دوسری پتی بنانے کے لئے ہم نے یہاں سے دھاگا سوئی نکالی اور سوئی نکالنے کے ساتھ دو حصوں میں پھول کی پتی کو ڈیوائٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے یہ بیچ میں دیکھیں گول اس کے گول کی جو trace اس کو ذرا ساتھ چھوڑ کے آگے سے کام کریں کیوں اس لئے جسے ہم یہ گول بنائیں گے تو پھر ہمارے پاس سپیس یعنی جگہ ہو یہ دیکھیں تو ساتھ ہلکا ہلکا ٹائٹ بھی کرتے جائیے آپ خوبصورتی آنے کے ساتھ ساتھ کام بھی اچھا لگے گا پتی کی طرف جائیں گے اب ہاف پتی کو لئے دیکھیں میں نے کیسے شروع کر رہا تھا جہاں پہ ہم نے پتی کو شروع کرنے کے لئے سوئی ڈالی تھی وہیں اسے سوئی ڈال کے پھر نکالیں اور نکالنے کے ساتھ یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے ویسے ہی دیکھیں اس پتی کو جب ہم نے بنایا تھا تو ہم دھاگا بار بار ادھر کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن جب ہم اس سائٹ کو بنا رہے ہیں تو اس سائٹ کو بنانے کے لئے ہم دھاگا اپنے اونگو ٹھے کے نیچے رکھ رہے ہیں یہ بات خاص طور پر آپ کو سمجھاتی ہوں ان چھوٹی باتوں کا بہت خیال لکھئے گا اور یہ پھول کی پتی آپ کی سمجھ میں اب یہ پتی اور بنایں گے دیکھیں ہماری پتی پوری ہو رہی ہے اور پوری ہونے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری پتی پوری ہو گئی یہ ہماری پتی مکمل ہو چکی ہے اس لئے لالدہ اب ہم بیچ کا حصہ جو بنا رہے ہیں وہ لالدہگے سے بنا رہے ہیں اور لالدہگے سے بنانے کے ساتھ ہی اس کو لالدہگے سے پورا جو بیچ کا حصہ ہے اس کو پورے کھو فل کریں گے پورا ایک ساتھ تو نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے کیجئے گا اس لئے کہ یہ بیچ کا حصہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے اور بہت بڑا بھی نہیں ہے یہ مکمل ہو گیا یہ بڑا والا پھول ہے اس کو ہم لال بنا رہے ہیں اور لال بنانے کے ساتھ اس کو فل نہیں کر رہے ہیں کیسے بنانے کے ساتھ ہی آپ کو پھول کے جو آؤٹ لائن ہے نظر آ رہی ہے وہ آؤٹ لائن تھوڑا چھی اوبری اوبری بھی ہے اس کو ہم بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کر رہے بلکہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو کھیج رہے ہیں تاکہ اس کا جو اوبرہ اوبرہ پناہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اس کو ہم ہاں سے نکالنے کے بعد پھر واپس نیچے جائیں گے اور نیچے جانے کے بعد پھر نیچے سے شروع کریں گے دیکھیں دیکھیں پھر دیکھیں بنانے کا شروع کرنے کا دوبارہ مقصد آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ آپ نے توجہ سے دھیہان سے نہیں دیکھا ہو تو سیکنڈ ٹائم میں آپ وہ چیز دوبارہ اور سے دیکھیں گلائی پہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ گلائی کو بہت دہان سے بنائیں ساری خوبصورتی گلائی کی ہے پھول کی جو پتی ہوتی ہے اس میں جو خوبصورتی آتی ہے وہ صرف گلائی کی وجہ سے آتی ہے دیکھیں دیکھیں آگی اب آنے کے ساتھ یہ دیکھیں اپنے دوسری پتی شروع کی دیکھیں میں نے پھر آپ کو یہ بتا رہی ہیں پھر ہم نے اس طریقے سے کہنا ہے دیکھیں دیکھیں یہ ہم نے چوتھی پتی شروع کی اور چوتھی پتی شروع کرنے کے ساتھ ہی اس کو آگے تک بنا بھی رہے آپ کو میرے ٹانکیں سمجھ میں آ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں پھر گلائی پر آ گئے گلائی پر آنے کے ساتھ ہی دیکھیں میں نے دھاگہ خاص طور پر آپ کو دکھاتی ہوں کہ گلائی پر آپ دھاگہ کیسے لیں گے صحیح ہے اب اس کے بعد مجھے ڈبل محنت لگ جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا ہے آپ کام سیکھ رہنا تو آپ کو کام آ جائے بس میرے لئے یہ بہت بڑی چیز ہے اس لئے میں دیکھیں یہاں پہ شروع کر رہی ہوں شروع کرنے کے لئے میں سوئن ڈالی اور سوئن ڈالنے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ڈالنے کے لئے میں ڈالنے کے لئے میں ایسٹا ایسٹا لیتی ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گلائی پر میں آ جائیں اتنے سلو ورک کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ کپڑا لے کے بیٹھیں تو آپ آرام سے میرے ساتھ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں آخری پتی ہماری بن دیگے آخری پتی بننے کے ساتھ ہی چلیں دیکھیں اب ہمارے یہ بھی تکر بن یہ بھی پھول کی پتیاں مکمل ہو گئیں ہے اگر اب دیکھیں مکمل ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اس کو چار برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا اس کو مزید بیچ میں ڈیوائٹ کیا اس کو بھی ہم نے مکمل کرنا ہے ہماری پھول کی آخری پتی رہتی ہے اور آخری پتی رہنے کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں اور اس کو بنانے کے ساتھ ہی یہ دیکھ رہے ہیں بلکل برابر سے ٹریس کے اوپر سے ہی ہم نے سوئی کو نکالا ہے اور سوئی کو نکالتے ہوئے ہم نے نیچے بھی سوئی کو ڈالا اور اوپر پھر اس طریقے سے اوپر ٹریس پہ نکالا ہے نیچے پہ بھی ٹریس پہ نکال لے ہیں اور اوپر بھی ٹریس پہ نکال لے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا پھول مکمل ہو گیا ہے یہ پنگ کلر کا جو فلاور تھا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے ساتھ جو ڈنڈی تھی وہ رہ گئی تھی ہم مکمل ہونے کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا یہ کام تیار ہوکے یہ ڈنڈی مکمل ہو گئی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک کریں کمنٹس کریں اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب کریں اور مجھے شکریہ کا موقع دیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی